اسلام علیکم میں ملک محمد رمضان سنیر نائب صدر شالی مارٹون پی ٹی آئی کا درینہ کارکون ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کے ٹیکر سیٹ اپ آئے وہ ایک غیر جانب دار ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی جماعت کو اس کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے اور کے ٹیکر وزیر حالہ وہ غیر جانب دار ہوگا تو الیکشن شفافیت کی طرف جائے گا تو یہ تو تمام جماعتوں کو اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنا چاہیے خالی پی ٹی آئی کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہر جماعت الیکشن کے بعد دھاندلی کا جو ہے نا وہ ڈنورہ پیٹتے ہیں تو اگر شفافیت کی طرف جانا ہے تو غیر جانب دار وزیر حالہ جو ہے نا وہ لگانا چاہیے تو غیر جانب دار وزیر حالہ ہوگا تو کسی کو بھی موقع نہیں ملے گا کہ وہ بات کرے کہ یہ الیکشن شفاف نہیں ہے تو یہ محسن نکوی کے بارے تو بہت ساری چیزیں میڈیا پر آ چکی ہیں کہ زرداری صاحب کے یہ بغل بچے ہیں اور یہ اپنا پرویدلائی صاحب کے برشتہ دار ہیں اور آسم منیر صاحب کے ساتھ یہ خانہ کابہ کے اندر جا رہے ہیں اور یہ اپنا نون لی کے نائب کاسک کا رول انہوں نے پلے کیا رجیم چینج کے دوران کبھی ان کا میسیج ان کو کبھی ان کا میسیج ان کو تو اتنے زیادہ متنازع بندے کو نہیں لگانا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں خلاف آئے ہیں یہ جو ہم پر مسلط ہوئے ہیں ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں تیس چالی سال ہو گئے ہیں ان کا یہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ان کے باپ کا ملک نہیں ہے یہ عام پاکستانی کا ملک ہے اور انشاءاللہ ہم ان سے اپنا حق لے کے رہیں گے دہانجلی کے چانس سے بہت زیادہ ہیں کیونکہ نون لی کا حکومت ہمیشہ سے چوریاں کرتی رہی ہے اور اپنے الیکشن کو چوریاں کرتی رہی ہے اور یہ انہی کا ساتھی ہے اور ہمیں یہ نامنظور ہے محسن نقوی وزیراعلا ہمیں نامنظور ہے دہانجلی کا بسم اللہ الرحمن رہی السلام علیکم جی سب سے پہلے تو میں آپ بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں آج ہم یہاں پر کیوں آکے کھڑے ہوئے یہ جو پنجاب میں یہ چوروں کی گورنمنٹ نے جو نگران حکومت بٹھایا یہ سب سے بڑا کریپٹے اور چورے ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو ستر سال سے چور اس پاکستان کو لوٹ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ بھی ہمارے پر یہی مسلط ہو ہمارا یہاں آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس پاکستان کو ایک آزاد کیا جائے ان چوروں سے اور اس کے لئے ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور ان چوروں کو ان کو انشاءاللہ آخری سٹیٹ پر ان چوروں کو دھکا لگا کے چھوڑیں گے جتنا ان لوگوں نے ہمارے پر ظلم کیا پچھلے دنوں میں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان پر ظلم نہیں ہونے دیں گے اور ہم عمران خان کے ساتھ ہر قدم ان کے ساتھ ہر مشکل سے مشکل وقت میں ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ ان کی پہلی اور آخری امید جناب محترم عمران خان نیازی صاحب ہیں انشاءاللہ ان چوروں کو اللہ کے رحم اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ان چوروں کو دفنا دیں گے اور انشاءاللہ ان کو ہم پاکستان سے اس طرح نکالیں گے جس طرح گیتڑ کو کماد سے نکال دیں ہیں آج پاکستان طریقہ انصاف لہور اور سینٹر پجاب کی قیادت نے کارکنون کو ایک پور امن احتجاج کے لیے کال کی یہ کال ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں منصفانہ انتخابات ہو اور اس کے لیے جو نگران سیٹ اپ بنایا گیا ہے وہ ایک جانبدار سیٹ اپ ہے وہ سیٹ اپ ہے جس میں ایک ویڈیو کلپ میں زرداری صاحب محسن نفکوی کو اپنا بچہ کہہ رہے ہیں بغل بچہ کہہ رہے ہیں اور یہ بغل بچہ انہی کے شروعوں پر کام کرے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ ایسا لیا جائے جو سب جماعتوں کے لیے قابل قبول ہو اور اگر اور اگر الیکشن کمیشن نے ہمارے احتجاج کو کسی کھاتے میں نہ ڈالا تو ہم انتہا درجے پر جانے پر مجبور ہو جائیں گے جیسے ہماری لیڈیشپ کارل کرے گی ہم اسی طرح عمل کر کے دکھائیں گے